بسم اللہ الرحمن الرحیم چیکنگ اس میں فرق ہے اس بات کو کلیر کر لیں کہ آپ کے پیپر کو دوبارہ چیک نہیں کیا جائے گا چیکنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے آپ کے ٹیچر نے چیک کیا ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر ایڈ کرنے میں مسٹیک ہو گئی ہو یا آپ کے پیپر پہ جو نمبر لکھیں ہوئے ہیں جب اسے کمپیوٹر پہ لکھا گیا تو اس میں غلطی ہوئی تو اس کو ہم کہتے ہیں ری ٹوٹلنگ کہ آپ کے پیپر میں جو نمبر ہیں اس کو دوبارہ ایڈ کیا جائے گا اگر آپ کو کم نمبر ملے ہیں یا کسی انسر کے نمبر ایڈ کرنے سے رہ گئے ہیں تو وہ ایڈ کر دیے جائیں گے یا اگر کوئی question چیک نہیں ہوا تو اس کو بھی چیک کیا جائے گا لیکن آپ کے مارس جو ہیں جو آپ کو questions کے مارس ملے ہیں اس کو challenge نہیں کیا جائے گا تو ایک یہ بات اپنے ذہن میں کلیر کر لیں کہ یہ ری ٹوٹلنگ ہے ری چیکنگ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی student گبراتے ہیں کہ اگر ہمارے ری ٹوٹلنگ میں نمبر کم آئے تو پھر تو ہمارے نمبر اور بھی کم ہو جائیں گے یہ اس طرح نہیں ہے آپ apply کریں گے آپ کچھ دنوں کے بعد جب اپنا result دیکھیں گے نیٹ کے اوپر ہی تو اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے مارس improved تو پھر تو آپ بور جائیں گے اور اپنی all ڈی ایم سی ان کو دیں گے اور آپ کو نہیں ڈی ایم سی مل جائے گی اور اگر وہاں پہ لکھا ہے کہ مارس نٹ امپروف تو پھر آپ کے وہی نمبر رہیں گے آپ کے پاس جو ڈی ایم سی ہے وہی آپ کی ڈی ایم سی ہوگی تو مارس کم نہیں ہوتے تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں آپ کے پیپر کی ریچ چیکنگ نہیں ہوگی آپ کے مارس زیادہ ہو سکتے ہیں یا وہی مارس رہیں گے کم نہیں ہوں گے تیسری بات ذہن میں یاد رکھیں کہ فی پیپر آپ کو فائف ہنڈر روپیز دینے ہوں گے اب میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپلائی کریں گے فرس ٹیپ میں کمپیوٹر پہ گوگل یا کروم اوپن کریں گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ یہ ویب سائیڈ لکھیں www.bisep.edu.pk بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنٹری ایڈوکیشن پہ کلک کریں آپ کے سامنے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنٹری ایڈوکیشن کی ویب سائٹ کھل جائے گی اب آپ دیکھیں کہ کہاں پہ آن لائن ری ٹوٹلنگ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نیچے سکرول کرتے ہوئے مل جائے گا یہ دیکھیں آن لائن ری ٹوٹلنگ اس پہ کلک کریں اب آپ کے سامنے یہ دوسرا پہ جا جائے گا اس میں آپ نے فسٹ آف آل یہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اسے سی کے لئے یا ایچ ایس سی کے لئے ری ٹوٹلنگ کرانا چاہتے ہیں دوسرے باکس میں آپ نے رول نمبر لکھنا ہے تیسرے باکس میں ڈیٹ آف برد اور چوتھے باکس میں موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی پہ کلک کر دینا ہے سٹیپ تھری میں آپ پیپرز سیلیکٹ کریں اور کانفرم اپلائی پہ کلک کریں سٹیپ فور پیمنٹ موڈ اب آپ اپنی ایماؤنٹ ایم سی بی یا ای بی ایل کے ثرو ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں یا ایزی پیسہ ایپ یوز کر سکتے ہیں میں ایزی پیسہ ایپ کے ثرو ایماؤنٹ ڈیپوزٹ کرنے کا میتڈ بتاؤں گا سٹیپ فائف ایزی پیسہ موبائل نمبر پیمنٹ باکس کے ساتھ یہ دوسرا باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اس موبائل نمبر کو لکھنا ہے جس موبائل نمبر سے آپ نے ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کھولا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد پروسیس پیمنٹ پر کلک کریں اب ہم سٹیپ سیکس میں ایزی پیسہ ایپ اپنے موبائل سے اوپن کریں گے ایزی پیسہ ایپ میں ریکوائیڈ ایماؤنٹ آلڈی ڈیپوزٹ ہونی چاہیے وہ آپ کسی بھی ایزی پیسہ شاپ سے ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا ایزی پیسہ ایپ اوپن کریں اب آپ مائی ایکاؤنٹ میں جائے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ اپ آف کلک کریں تو آپ آ جائیں گے یہاں پہ مائی اپرویلز کلک کریں اب آپ کے پاس ایزی پیسہ کا یہ پیج آ جائے گا پی ناؤ پہ کلک کریں آپ کی ایماؤنٹ ڈیپوزٹ ہو جائے گی ٹرانزیکشن سکسیسفل آپ اس کا ایک سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے مزید پیپرز کیلئے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی فور مور پیپرز پہ کلک کریں آپ اس پیج کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں یہی میترڈ ایچ ایچ سی یا فرسٹ یر سیکنڈ یر کے ری ٹوٹ لنگ کیلئے بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں پہ سٹوڈن انفارمیشن میں ریجسٹریشن نمبر بھی پٹ کرنا ہوتا ہے یہ ریجسٹریشن نمبر آپ کو رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوا مل جائے گا ایک بات اور سمجھ لیں کہ پیمنٹ موڈ کے ساتھ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یور ٹریکن نمبر لکھا ہوا ہے یہ ٹریکن نمبر آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ری ٹوٹ لنگ کی معلومات حاصل کر سکیں جب آپ سٹوڈن انفارمیشن پٹ کرتے ہیں وہاں پہ اپلائی کے ساتھ ٹریکن سے مانگا جاتا ہے اگر آپ وہاں پہ ٹریکن نمبر پہ کلک کریں تو یہ ٹریکن نمبر آپ کو وہاں پہ پٹ کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ آپ کے ماس امپروو ہوئے ہیں یا نہیں یا آپ کی ری ٹوٹ لنگ کا پروسس جاری ہے تو اس ٹریکن نمبر کو آپ نے اپنے ساتھ محفوظ رکھنا ہے اور جب بھی آپ کو ری ٹوٹ لنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو اس ٹریکن نمبر کو یوز کریں ری ٹریکن ری ٹریکن ری ٹریکن